ازادی مارچ میں شرکت کرو بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کو خرش عباس شریف کی پارٹی راہنماؤں سے اہم بیٹھت نباس شریف کے خط کے مندرجات پر مشاورت مولانا کے ازادی مارچ سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر گفتکو نانا تنویر کہتے ہیں مشاورت کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا نباس شریف کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا دیکھیں مولانا فضل الرحمن کس اجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ اللہ کو بتا ہے مولانا فضل الرحمن کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ فسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے شباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے اگر چھے آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری طریقہ چار بندے اندر ہیں دو ہونے والے ہیں اس میں فضل الرحمن کا بندہ شامل ہے کتنے آدمی ہیں شیخ رشید نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں چھے آدمی ہیں جو اینارو مانگ رہے ہیں چار افراد جیل میں دو گرفتار ہونے والے ہیں گرفتار ہونے والوں میں مولانا فضل الرحمن کا بندہ بھی شامل ہے وزیر ریلوے کا انکشاف کہتے ہیں شہباز شریف اور فضل الرحمن کی ابھی کوئی چیز فائنل نہیں شہباز شریف کبھی ادھا رہے ہیں کبھی ادھر مولانا کے آگے کواں ہے پیچھے کھائی ہے 26 اکتوبر کو اصل بات بتاؤں گا آج کل مارچ کا بہت چرچہ ہے مارچ کرنا ہے تو غربت کے خاتمے کے لیے کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپوزیشن کو مشورہ کہتے ہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے ایوان اقبال میں ٹیچر ڈے کی تقریب سے خطاب وزیر اعلیٰ نے پرائمری کے امتحانات کے خاتمے کا اعلان کر دیا بولے شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں پنجاب کے سکولز میں دو ہزار نئے کمرے بنائیں گے اسادزہ کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا تقریب کے اختتام پر اسادزہ میں اصنات بھی تقسیم جو جو مارچ کریب آ رہا ہے جھوٹے مقدمات درش کیے جا رہے ہیں تین بار کے وزیراعظم کو جیل میں رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے اب ووٹ کو عزت دو اور قوم کو جینے دو کا نظریہ چلے گا مولانا فضل رحمان کی تحریک ملک کو بچانے کے لیے ہے کیپٹن ایٹائیڈ محمد صفدر کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو لیگی راہنما کی داتا دربار پر بھی حاصلی بولے آزادی مارچ کا آغاز کر دیا ملک بھر سے کافلے اسلام آباد پہنچیں گے قوم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے گھروں سے نکلے نواز شریف اور زرداری اپنی آہمیت کھو چکے اب مولانا کو اپنی ڈھال بنا رہے ہیں اپنی آیاشیوں کے چکر میں ملک کو عربوں ڈالر کا مقروض کر دیا موجودہ حکومت نے دس ارب ڈالر کا کرزہ واپس کیا وزیر اطلاعات میاں سنم اقبال نے دھرنے والوں کو کھری کھری سنا دی احتجاج میں شریک ہوں گے دھرنے میں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی دھرنوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا اعلان آصف علی زرداری فریال تالپر اور خرشی چاکی رہائی کا مطالبہ جیالوں نے چیرنگ کلوس پر احتجاجی کیمپ لگا لیا حکومت کے خلاف نارے بازی چودری شگر میلز کیس نواز شریف کی گرفتاری کی وجوہات سامنے آکھیں ذرائع کے مطابق ملزم نے منی لانڈرنگ کے تحت آمدن سے برق سساسے بنائے نواز شریف کا مریعن حسین اور یوسف اور عبدالعزیز کے ساتھ منی لانڈرنگ کا تعلق ثابت ہوا نواز شریف نے دوہزار آٹھ میں چودری شگر میلز کے گیارہ ملین شیئرز حاصل کیے ملکیتی شیئرز اور ذرائع آمدن آپس میں مطابقت نہیں رکھتے ملزم نے سرکاری عہدوں پر رہتے ہوئے اساسے بنائے نواز شریف کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری نیب نے چودری شگر میل کیس میں پندرہ روز کا ریمانڈ مانگا عدالت نواز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دی ہے آئندہ سماعت پر نیب افسر نواز شریف سے تفتیش سے متعلق آگاہ کریں عدالتی حکم ناما نیب لاہور عوام کی جمع پونجی اور قومی خزانے کی حفاظت کا زامن بن گیا اڑائی سال میں سترہ سالہ کارکردگی کا ریکارڈ توڑ دیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی قیادت پوری ٹیم کی شاندار پرفارمنس دوہزار سترہ سے لے کر اب تک ایک حرب چھے عرب کی ریکاوری زیر تفتیش 62 کیسز میں سے چالیس کیسز مکمل ہاؤسنگ سیکٹر میں 62 عرب روپے کے چودہ ریفرنس دائر کرپشن کے خاتمے کے لیے انتق محنت کا سفر جاری رکھنے کا آز اورنج ٹرین کو پٹوی پر لانے کی نئی تاریخ آگئی وزیر اطلاعات کا اورنج ٹرین 22 اکتوبر سے آزمائشی طور پر چلانے کا علاق وزیر اعلیٰ پنجاب 27 اکتوبر کو ٹیسٹ رنگ کا جائزہ لیں گے ٹیسٹ رنگ کا دورانیاں تین ماہ تک ہوگا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی آہم تاز سوم دیئے بولے سو روپے کی چیز دو سو روپے میں فروغ نہیں ہوگی زائد قیمت مصول کرنے والے دکاندار کے خلاف ایکشن ہوگا اکبری منڈی سے عام مارکیٹ تک اشیاء کی مانیٹرنگ ہوگی دو کروڑ بچے سکول نہیں جاتے گھروں میں کام کر رہے ہیں تعلیم سے محروم بچوں کو سکول بھیجنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کو فروغ دیتے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے سروہ فانڈیشن دوستو پلانٹ لگائے گورن پنجاب کا میراج خالد کامپلیکس میں تقریب سے خطاب کیپٹن ایٹائیڈ محمد صفدر کی عبوری زمانت کنفرم عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سات سندھ دن کے اندر پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم جاری کیا پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا پولیس والوں کو جانتا بھی نہیں کیپٹن صفدر کا عدالت میں بیان شر پسند اناثر کی سازش ناکام ہسپتالوں میں علاج موالجہ جاری جنات جنرل سویسز سمیت تمام بڑے ہسپتالوں میں آؤڈور کھلے رہے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں تجاج کا سب کو حق ہے ہسپتالوں کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے پڑے لکھے ڈاکٹرز کو سینئرز کے ساتھ بدتمیزی کرنا زیب نہیں دیتا سازشی اناثر اپنی سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اپنا گھر اپنی چھت کا خواب پورا ہونے کے قریب الڈی اے سٹی ہاؤسنگز کی منصوبہ سکیم کے آٹھ ہزار متاثرین کو پلوٹ دے رہے کے لیے قرآندازی کی تقریب تیس نومبر کو ہوگی الڈی اے نے پلوٹوں کی قرآندازی سے قبل ڈیولیپمنٹ چارجز کی وسولی پالیسی تیار کر لی قبضہ مافیا کے خلاف الڈی اے ایکشن میں آ گیا تاجبورہ میں گرینڈ آپریشن ساڑھے چار کنال ارازی واہ گزار بارہ دکانیں اہاتے اور ایک دو منزلہ مکان میں سمار آپریشن ڈی جی الڈی اے کی نگرانی میں کیا گیا پولیس کی بھاری نفری بھی ہمراہ تھی برائلر مرگی کی پھر انچی اڑان ایک ہی روز میں سترہ روپے فی کلو مہکی برائلر گوشت کی قیمت دو سو تین روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی سبزیاں بھی عام آدمی کی پہن سے باہر منیوں میں سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی منمانے ریٹ وصول پیاز ساٹھ روپے کے بجائے اسی روپے کلو فرو ادرک دو سو دس سے تین سو پچاس روپے فی کلو بٹنے لگا سبز مجھ ایک سو انہتر کے بجائے دو سو روپے کلو فرو مہنگائی سے ستائی شہری پرشتان لاہور کے دافلی اور خارجی راستوں پر ایچ ایک پوسٹ بنانے کا منصوبہ سیف سٹیز نے ٹھوکر نیاز بیگ شیراکوٹ اور پرانا راوی پل پر کام مکمل کر لیا سیف سٹیز کیمروں کے ذریعے مشتبہ گاڑیوں کو چیک کیا جائے گا پریمیئر سوپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز ٹیسٹ کرکٹر ازر علی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کھلاڑیوں شاکینے کرکٹ نے ازر علی کے ساتھ تصویریں بنوائیں پہلا مقابلہ نیسٹیول اور یو ایس کی ٹیموں کے درمیان جاری اور شاندار محکمانہ خدمات کا اطلاف جنرل پوسٹ آفیس سے ریٹارڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب ملازمین کو یادکاری شیلڈز اور تحائف دیئے گئے آزر سرفیز ملازمین کا رخصت ہونے والے ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار موسیقی